السلام علیکم ناظرین و سامین امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی خبہ افیشل اور میں ہوں آپ سب کا دوست کاشف محمود ناظرین و سامین اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل اسلامی خبہ افیشل سبسکرائب نہیں فرمایا تو جب آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کے لیچے ریڈ کلر کا بٹن ہے سبسکرائب بٹن آپ اس کو پریس فرما لیں کیونکہ ہمارے وزائف کی خاص اجازت صرف چینل کو سبسکرائب کرنے والوں کے لیے ہیں اور ایک اور چیز کر دوں اس کے ساتھ ایک گھنٹی کا بٹن ہے اس سے بھی پریس فرما لیجی تاکہ جیسے ہی نئی ویڈیو آئے تو سب سے پہلے آپ کو اس کا نوٹفکیشن مل جائے اگر آپ ہم سے کسی بھی مسئلہ کے متعلق جسمانی ہو یا روحانی رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے موبائل نمبر 03345281186 پر رابطہ کر سکتے ہیں معزز سامین ہمارا آج کا عمل نو اور دس محرم کا ہے اور یہ انتہائی مجھرب عمل ہے بہت تاثیر والا عمل ہے اس عمل کو کرنے والے ان کے متعلق میں یہ ایک چیز ارز کر دوں کہ مصورات محسوس سیام میں ہیں یا محسوس سیام میں نہیں ہیں کر سکتی ہیں لیکن باوضو ہو کر اس عمل کو کرنا ہے باوضو ہو کر ایک جگہ بیٹھ کر عمل کر سکیں تو بہت بہتر ہے ورنہ جیسے بھی کریں لیکن میں یہی مشورہ دوں گا نماز کے بعد کریں جن لوگوں نے نماز پڑھنی ہے جنہوں نے نماز نہیں پڑھنی وہ بھی نماز کے عوقات میں ہی اس عمل کو کریں جب نماز کا وقت ہو مسلح پر بیٹھ جائیں اس عمل کو کر لیں مسلح پر بیٹھنا یہ جائز ہے جو جگہ مسجد کے لیے محسوس کر دی گئی ہو ایسی جگہ پر آپ مسجد نہیں جا سکتی محسوس سیامیں اس کے علاوہ ویسے اگر آپ کہیں بھی مسلح بچھا کر آپ کر لیتی ہیں اس وزیفے کو تو کوئی حرج نہیں میں نے سنا ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ کہتے ہیں مسلح پر بیٹھ جائیں مسلح پر عورت بیٹھ ہی نہیں سکتی بعض بچے ہیں کہنے لے کہ جی ہم تو ہمیں تو تصویر سے بھی منع کر دی ہے ہمیں تو تصویر ہی ہاتھ میں پکڑنے دیتے کیوں نہیں پکڑنے دیتے کیا حرام ہو گئے ہیں کیا زبان ناپاک ہو گئی ہے ہاتھ ناپاک ہو گئے ہیں کیا ہوا ہے پھر تو روٹی بھی نہ بنایا کریں صرف اللہ رب العزت کے ذکر سے ہی روکنا ہوتا ہے یہ شیطان کے چیلے ہیں جو بلکل تحقیق کے بغیر اس طرح کی عرکتیں کرتے ہیں بلکل کسی کی نہ سنا کرے علماء سے پوچھا کریں مسئلہ کیا ہے جو جگہ مسجد کے لئے محسوس ہے آپ وہاں نہیں جا سکتی ہیں ویسے مسلح پر آپ بیٹھ سکتی ہیں آپ قرآنی آیات کی تلاوہ ذکر وظیفہ نہیں کر سکتی ہیں لیکن دعاوں کا وظیفہ کر سکتے ہیں آپ اللہ رب العزت کے اسمائی مبارکہ کا وظیفہ کر سکتے ہیں آپ درود پاک پڑھ سکتی ہیں اس سے افار کر سکتی ہیں اس لئے بلکل بھی ہے اس طرح کی تو یہ لوگ جس طرح آج کل وہموں میں پڑھے ہوئے ہیں مسلح کا کونہ فولڈ کر دینا اور یہ جی محسوس ہیام عورت تس بھی نہیں پڑھ سکتی مسلح پہ نہیں بیٹھ سکتی کہاں لکھا ہے یہ کیوں ایسی بے وکفی کرتے ہیں اللہ رب العزت کے ذکر سے دور کرنا کہتے ہیں جی مسلح کیوں ٹیڑا کر رہے ہیں وہ جی شیطان اس پر نماز پڑھتا ہے بھئی شیطان نے نماز پڑھنے سے روکنا ہے یا خود نماز پڑھنی ہے خود نماز پڑھتا ہوتا تو شیطان تھوڑی ہوتا تو مسلح اگر بچھایا ہوا ہے کونہ فولڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اٹھا دیں اگر اٹھانا ہے اگر بچھا رہنا ہے اپنے تھوڑی دیر تک آنا ہے تو سیدھے رہنے لیں یہ فضولیات میں سے نکلیں ہم مسلمان نہ سنت کا اعتباہ کرتے ہیں نہ ہمیں شریعت کا احساس ہوتا ہے نہ ویل اسلام کی سنت کو امداتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے لیکن فضول کاموں کے لئے ہم ہر وقت تیار ہیں وضو کر رہے ہیں وضو کے بعد شہادت کی انگلی بھی اٹھا رہے ہیں آسمان کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں کلمہ پڑھنا یاد ہی کوئی نہیں نہ انگلی اٹھانا سنت ہے نہ آسمان کی طرف دیکھنا سنت ہے فضول چیزوں میں پڑھے ہیں لیکن سنتوں پر عمل نہیں کریں گے بیت الخلا میں دائیں پاؤں لے کے جا رہے ہیں ننگے سر جا رہے ہیں بغیر دعا پڑھے جا رہے ہیں وہاں نہیں پتا چلتا پھر روتے ہیں جی حضرت بڑا سخت جادو ہو گیا بڑا کسی نے عمل کروایا ہوا ہے کوئی ہمارے حال پر رحم کا حاک رحم ہو سارے اثرات 99% اثرات مسورات بیت الخلا سے لے کے نکلتی جاتے ہوئے دائیں پاؤں لے کے جانا اور نکلتے ہوئے بائیں پاؤں لے کے نکل بیت الخلا میں ایسے جا رہے ہیں جیسے مسجر میں جانا ہوتا ہے اور مسجر میں ایسے جا رہے ہیں جیسے بیت الخلا میں جانا ہوتا ہے مسلح پر بائیں پاؤں رکھ رہی ہیں بیت الخلا میں دائیں پاؤں لے کے جا رہی ہیں اثرات نہ ہوں تو کیا ہو مسنون دعاوں کا احتمام کوئی نہیں کھانا بغیر بسم اللہ کے باتیں کرتے ہوئے کھانا کھائیں گے تو اثرات نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا اللہ رب العزت سے تعلق جوڑے بغیر مسائل حل نہیں ہوتے خیر عامل کی طرح بڑھتا ہوں اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ رب العزت کے رضا کے مطابق ڈھالیں اگر آپ چاہتے ہیں وہ آپ کے مسائل حل اللہ سے تعلق ہوئی نہیں نبیل اسلام سے تعلق ہوئی نہیں گناہ کر رہے ہیں پھر اللہ سے لمی لمی دعائیں کریں دعائیں کیسے قبول ہوں اللہ رب العزت سے تعلق ضروری ہے اس تعلق کے لئے چینج اور لائف کورس کیجئے میں نے اس لئے اسٹارٹ کروا ہے ہر اس بندے ہر گناہگار سے گناہگار بندہ بھی اس کو اسٹارٹ کر سکتا ہے کیونکہ اس میں گناہوں کو چھوڑنا سب سے آخری کام ہے پہلے گناہوں کو چھوڑنے کے متعلق کوئی تذکرہ نہیں اس لئے گزارش ہے چینج اور لائف کورس ضرور کیجئے اور مرزت سامین آج کی عمل کے طرف بڑھتے ہیں نو دس محرم الحرام کو آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں نماز کے بعد کریں یا مسئولات میں سو سیامے ہیں تو نماز کے اوقات میں کریں عمل کی ترتیب کے مدلک بھی میں ارز کر دیتا ہوں تین مرتبہ درودہ ابراہیمی پڑھنا ہے اول درودہ ابراہیمی پڑھئیے تین مرتبہ اس کے بعد اللہ رب العزت کے دو اسمائے مبارکہ یا مالک یا قدوز ایک لفظہ یا مالک اس میں علف ہے یہ میم لام کاف ہے یا مالک یا قدوز آپ نے ان دو اسمائی مبارکہ کو یہ صفاتی نام ہیں اس کے ساتھ ذاتی نام ملا دیں بہت زیادہ اثرات ہیں محرم الحرامین یا مالک یا قدوز آپ نے اس کو پڑھنا ہے ستر مرتبہ اور اس کے بعد آخر میں پھر تین مرتبہ درودہ ابراہیمی پڑھنا ہے ترتیب وہی پہلے والی ارز کر دوں کہ آپ نے یا مالک یا قدوز جب پڑھنا ہے تو اللہ رب العزت سے ایسی آجزی کے ساتھ ایسی التجاہ کے ساتھ بڑھئے پکاریے اللہ رب العزت کو بندہ پریشان ہو کسی کمرے میں بند ہو اور آگ لگ جائے اس کمرے میں نکلنے کا کوئی راستہ نہ ہو تو جس تڑب کے ساتھ وہ کسی کو پکارے گا اپنی ماں کو پکارے گا یہ کسی کو بھی پکارتا ہے اس کی جو تڑب ہے اس تڑب کے ساتھ آپ نے اللہ رب العزت کو بھی پکارنا ہے یا ملکو یا قدوز میرا یہ مسئلہ حل فرما دیجئے اے میرے مالک اللہ یا ملکو یا قدوز میری اس حاجت کو پورا فرما دیجئے ہم اللہ رب العزت سے آجزی سے توازو سے اللہ سے ہم اپنے مسئلے کو حل کروائیں بار بار وظائف میں میں یہی بات کیوں ارز کر رہا ہوں ہمارا مسئلہ اللہ کے سوا کوئی حل نہیں کر سکتا اللہ کی قسم ساری دنیا کے عامل مل کر آپ کا مسئلہ حل کرنا چاہیں اللہ رب العزت فیصلہ فرما دے مسئلہ حل نہیں ہونا کوئی آپ کا مسئلہ حل نہیں کر سکتا تو جب اللہ ہی میرے مسئلہ حل کر سکتے ہیں تو میں کسی کے پاس کیوں جاؤں کسی سے میں کیوں کہوں میرا مسئلہ حل کرنے اللہ رب العزت نے ہی میرا مسئلہ حل کرنا ہے عمومی طور پر گمراہ کرنے والے بہت ہیں صحیح راستے پر چلانے والے اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق جوڑنے والے تھوڑے ہیں اللہ ماشاءاللہ اللہ رب العزت نے جن کو توفیق دی سرپرس ان کے نیک ہیں بڑے ہیں جو سرپرس نہیں کر رہے ہیں اللہ رب العزت نے ان کو توفیق دی ہے لوگوں کو نہ لوٹنے کی لوگوں کو صحیح راہ پر چلانے کی لیکن بہت تھوڑے ہیں اس لیے اللہ رب العزت سے تعلق جوڑ کر پھر کس سے رابطہ کیجئے پھر آپ کو بتا چلے گا ہاں یہ ٹھیک کر رہا ہے یہ غلط کر رہا ہے ورنہ آج کل تو ہر بندی مسئلہ حل کر رہا ہے ہر بندی کہتا ہے ایک ہفتے میں راتوں رات آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا راتوں رات کیا سالوں سال مسئلہ حل کر دے تو بڑی بات ہے کوئی مسئلہ حل نہیں کر سکتا اللہ رب العزت نے ہی مسئلہ حل کرنا ہے ایک دفعہ پھر ارز کر دوں آپ نے اول آخر تین مرتبہ درودہ ابراہیمی پڑھنا ہے درمیان میں آپ نے یا اللہ یا ملک و یا دوست پڑھنا ہے اور ہر دفعہ پڑھنے کے بعد دعا کیجئے یا ستر مرتبہ پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت سے دعا کیجئے انشاءاللہ ہر مستحل ہوگا انتہائی مجھریب عامل ہے اور مذہب سامین چار پانچ چھے اور سات آٹھ نو کے محرم کے وظائف اپلوڈ کیے گئے جن لوگوں نے ابھی تک وظائف کو نہیں کیا یا کم محرم سے نو محرم تک ڈیلی ایک وظیفہ ہے آپ آگے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں ہم نے ڈسکرپشن میں لنک دیا ہے ان کو ضرور کیجئے محرم الحرام میں وہ وظائف حاجات کے پورے ہونے کا بڑا بہترین ذریعہ ہے اور کمنٹ سیکشن کی طرف بڑھتے ہیں ایک بہن ہے فرما رہی ہیں دعاوں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ ضرور اور ایک بہن ہے فرما رہی ہیں کہ میری زندگی کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں اس کے لئے دعا کر دیجئے انشاءاللہ مستقل جتنے بھی لوگ رابطہ کرتے ہیں کمنٹ کرتے ہیں اور جتنے لوگ میرے چینل کو دیکھتے ہیں ان کے لئے مستقل دعا کو رہتا ہوں اللہ رب العزت سب کی جائز حاجات ضروریات کو پورا فرمائیں ساری پریشانیاں کو دور فرمائیں زہام احمد ہیں فرما رہے ہیں کہ مجھے کرز دینا ہے اور تھوڑا سا ٹائم ہے کوئی وظیفہ بتا دیں تو آپ اس سے غفار کی کسرت کریں اور درودے تو نہ جینا اس کی کسرت کریں کم از کم تین سو مرتبہ روزانہ پڑھیں اللہ رب العزت غیب سے انتظام فرمائیں گے تو صیف احمد ہیں فرما رہے ہیں میرے لئے دعا کریں بہت مشکل میں ہوں چینج اور لائف کورس کریں اللہ رب العزت سے دعا کریں ایک بہن ہیں فرما رہی ہیں کہ حیض کے دنوں میں اپنا وظیفہ جاری رکھ سکتے ہیں یہ آنسر دے تو میں نے پہلے بھی ہر ویڈیو میں از کرتا ہوں پھر بھی کیوں پوچھنا پڑتا ہے میں از کر رہا ہوں حیض کے دنوں میں میرے اسمال حسنہ کے سارے وظائف کر سکتے ہیں قرآنی آیات جو دعائیں ہیں ربنا ولمنا انفسنا اسرہ جتنے بھی دعائیں ہیں وہ دعا کی نیت سے کر سکتے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل اور اسرہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنتو من الظالمین اسرہ جتنے بھی وظائف ہیں یہ آپ کر سکتے ہیں دعا کی نیت سے کرنے ہیں مشورے سے پوچھ کے کریں بس یہ بات ہے اور موزد سامن انشاءاللہ محرم الحرام کی مزید وظائف کے ساتھ ایک دفعہ پھر میں آپ کے پاس حاضر ہوں گا تب تک اپنے دوست کاشم فحمود کا اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ